پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں سیٹ ارجسمنٹ کی خبریں خلط سیاسی میدان میں حل چل الیکشن کب ہوں گے حامد بیر اور شازیف خانزادہ کا اہل کا خیص تجزیہ ملک کی معجودہ سیاسی صورتحال پر سینئے صحافی حامد بیر نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں سیٹ ارجسمنٹ کی خبریں خلط ہیں سینئے صحافی اور تذیعہ کار حامد بیر نے کہا کہ عمران خان صورتحال کی نزاکت کو سمجھ نہیں رہے ہیں کچھ لوگ انہیں یقین دلا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ معاملہ الٹا دے گی حامد بیر نے کہا کہ میرا اصولی موقف ہے کہ مقدمات سویلین عدالتوں میں چلنے چاہیں جب سوال کیا جاتا ہے کہ کیا سویلین عدالتوں میں نو مئی کے مقدمات کا تین چار مہینے میں کوئی نتیجہ نکل آئے گا تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا چیمنٹریک انصاف نے اپنے لئے مشکلات کو دعوت دی ہے کچھ لوگوں نے انہیں مس گائیڈ کیا کہ وہ بہت مقبول رہنما ہے دوبائی میں اہم سیاسی ملاقاتوں پر گفتگو کرتے ہوئے حامد بیر نے کہا کہ دوبائی میں اہم سیاسی ملاقاتیں پاکستان میں مس انڈسٹینڈنگ اور اختلافات دور کرنے کے لئے ہیں نواز شریف کو ابھی یہی کلیر نہیں کہ دوزارتیس میں الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے نواز شریف یہ کلیر ہونے کے بعد ہی پاکستان آنے کی منصوبہ بندی کریں گے کہ الیکشن کب ہوں گے پیپلس پارٹی اور نون لیگ میں سیٹ ارجسمنٹ کی خبریں غلط ہیں ابھی صرف علیق سلیق ہوئی ہے تفسیلی ملاقاتیں بعد میں ہوں گی ایک سینئر رہنما کی دوسرے سینئر رہنما کے ساتھ کھانا کھانے کی خبریں چل رہی تھی اس سینئر رہنما کا کہنا ہے کہ جو کھانے میں کھاتا ہوں دوسرا رہنما وہ نہیں کھا سکتا ہو سکتا ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چائے پھیلے مگر کھانا نہیں کھا سکتے شازیب خانزادہ نے تذیعہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ دوبائی میں ایک انتہائی اہم سیاسی بیٹھک ہو رہی ہے اس بیٹھک میں نواز شریف اور عاصف زرداری شریک ہیں اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری اور مریب نواز بھی دوبائی میں ہیں دوسری طرف حکومت جیو پولٹکس کا الزام لگاتی رہی لیکن اب اجانک آئی ایم ایف کی شرائط تیزی سے مان رہی ہے جس کے بعد پروگرام بحالی کی امید پیدا ہو گئی ہے تیسری طرف فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل سے متعلق سپریم کورٹ میں اہم سماعت ہو رہی ہے نو مئی کے واقعات پر فوجی ٹرائل اور خود احتسابی سے متعلق دی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل شریف چودری نے بھی بہت اہم نیوز کانفرنس کر دی دی جی آئی ایس پی آر نے نو مئی کے واقعات میں اہم فوجی تنصیبات کی حفاظت میں ناکامی پر فوجی افسران کے خلاف کاروائی کی تفصیلات بتائیں اور کہا کہ لیفٹرننٹ جنرل سمیت تین افسران کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے تین میجر جنرل اور ساتھ ویگیڈیس سمیت پندرہ افسران کے خلاف تعدیبی کاروائی کر لی گئی ہے سابق وزیراعظم عمران خان کی طرف سے مسلسل الزام لگایا جا رہا تھا کہ نو مئی کے واقعات میں خود ایجنسیا ملاوث ہیں دی جی آئی ایس پی آر نے اس الزام کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس سے زیادہ شرمناک بات نہیں کہی جا سکتی بدقسمتی یہ ہے کہ خاص سیاسی جماعت کی خیادت کے پاس پروپیگنڈے کے علاوہ کوئی ہتھیار نہیں ہے دی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ نو مئی کے ماسٹر مائنڈ وہی ہیں جنہوں نے لوگوں کی اپنی ہی فوج کے خلاف ذہن سازی کی ان منصوبہ سازوں کو بے نقاب کرنا اور کیفرہ کردار تک پہنچانا ضروری ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جانگ یوٹیوب چانل اور لائک کیجئے ڈیلی جانگ فیس بک پیج